اور موسیقی حضرین یہ امت پر اللہ نے جو واجبات رکھے ہیں اس میں سے ایک بڑا واجب عمر بالمعروف اور نحیان المنکر ہے جب تک امت مسلمہ بالعموم اس فریضے کو انجام دیتی رہے گی اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں ہے اللہ کی پکڑ سے وہ محفوظ ہیں اللہ کی عذاب سے وہ محفوظ ہیں جہاں پر معروف کے نہ ہونے کے باوجود امت مسلمہ بھلائی کا حکم نہ دے یا منکر ہو رہا ہو امت مسلمہ اسے نہ روکے تو اس صورت میں نبی کریم علیہ السلام کی حادث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ معروف کے نہ ہونے پر اس کا حکم نہ دینا منکر کو ہوتے ہوئے دیکھ کر اس سے نہ روکنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا ایک ذریعہ بنتا ہے اللہ کی پکڑ کے نازل ہونے کا ایک ذریعہ بنتا ہے تو امت پر واجب ہے کہ اس فریضے کو انجام دے اپنی طاقت کے حساب سے اپنے علم کے حساب سے اپنی حیثیت کے حساب سے اس پر ضروری ہے کہ اس منکر کو منکر گردانے اس سے روکے معروف کا حکم دیتی رہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مَا مِن قَوْمٍ عَمِلُوا بِالْمَعَاسِِ وَفِيهِمْ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلْ کہ جس کسی قوم میں جس کسی جگہ پر کچھ لوگ کوئی گناہ کا کام کرتے ہوں اور ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں جن کی طاقت ہے وہ روک سکتے ہیں منع کر سکتے ہیں اپنے زبان سے کہہ سکتے ہیں یا پھر اپنے دل میں برا جان سکتے ہوں لیکن وہ کچھ بھی نہ کریں کچھ بھی نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان تمام کو اس کو بھی جس نے منکر کیا اس کو بھی جس نے منکر نہ کیا تمام کو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تمام کے تمام اللہ کے عذاب کا شکار بن سکتے ہیں تو اس سے یہ بات کا پتا چلا کہ طاقت رکھنے کے باوجود صلاحیت رکھنے کے باوجود معلومات رکھنے کے باوجود بھلائیوں کا حکم نہ دینا برائیوں سے نہ روکنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے اسی سے علماء نے یہ بات کہی ہے السکوت عن المنکر مع القدرہ موجب للعقوبہ کہتے ہیں کہ منکر پر طاقت رکھنے کے باوجود برائی کو روکنے کی طاقت ہے اس کے باوجود بندہ اگر خاموش رہے تو یہ چیز اس کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے اللہ کی سزا کا مستحق بن جاتا ہے اللہ کی سزا کا مستحق بنا موسیقی